لیمینیٹر ہاٹ اینڈ پولڈ کے بارے میں ٹھیک ہے دوستو تو یہ میں ایکچولی لایا تھا اپنی شاپ بنانے کے لیے تو لیکن ایسا نہیں ہو سکا کبھی ہونپے میں اس پر استعمال کر لیتا ہوں کبھی آن لائن ورک آجائے تو میں اس کے لیے استعمال کر لیتا ہوں تو یہ ہے آپ کے دیکسٹوپ پاؤچ ہارڈ اینڈ پولڈ لیمینیٹر اب اس میں ہوئے کیا آپ کی چیزیں اس کے اندر دس ملٹی پرپس لیمینیٹر آفرز ڈیفرنٹ اپلیکیشن تو یہ بہت سارے ملٹی پرپس کے لیے مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے لیمینیشن ہو جاتا ہے کولڈ لیمینیشن ہوتی ہے پریشر سینسٹیف لیمینیشن ہوتی ہے اس میں اگر کوئی امرجنسی میں آپ کا ڈاکومنٹ اس کے اندر پھس جائے تو وہ ایک ہینڈل بھی آپ کو دیتے ہیں اس کے ذریعے آپ جہاں سے نکال لیں تو اس کو ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں ان باکسنگ کرتے ہیں اس کی آج تو یہ ہماری جی لیمینیچر مشین ہے اس کے بارے میں آپ کو اگاہ کروں گا اور اس میں بتاؤں گا کہ آپ کیا کیا آپ نے ڈاکومنٹیشن اس کے اندر دیمینیشن کر سکتے ہیں اور کیسے اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ یہ کافی بزنی ہے یہ اس کا ہینڈل ہے اگر آپ کے ڈاکومنٹیشن اس میں ہنس جاتا ہے تو آپ اس کو بہت آنے سے نکال سکتے ہیں اس کو اب نکال کے یہاں سے آپ اس کے صفائی رکھ سکتے ہیں اور اس کی مینٹیننس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کے فرنکشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ ماشاءاللہ کافی بڑی پیج یہ ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ لیگل سائز کا بھی پیج آپ پرنٹ کر سکتے ہیں اور اے فور کا بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ وہ بنا سکتے ہیں اپنے پی وی سی کارڈ، سٹوڈنٹ کارڈ، امپلائیمنٹ کارڈ بھی جہاں سے آپ پرنٹ کر سکتے ہیں تو یہ بہت ساری چیزوں کے لیے آپ اس کو منٹی ڈاکومنٹیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اس کا میں آپ تو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ والی چیز کہاں پر لگانی ہے اس کو جہاں سے بتا دیتا ہوں تو یہ اس کی بہت سائیڈ ہے ماشاءاللہ بالکل میڈ ہے ان کلین ہے کیونکہ ابھی یہ اتنے یوز بھی نہیں ہے تو وہ اچھی کنڈیشن کے اور میٹریل کے بڑھنی ہوئی ہے دوستو ابھی ہم اس کے کیا بات کریں گے تو اس کے ابھی ہم بات کرے تھے کہ آپ نے یہ والا اگر آپ کو کبھی ڈاکومنٹیشن اس میں پڑ جاتا ہے پھنچ جاتا ہے آپ اس کو مول کریں گے ایسے تھوڑا سا زور لگے گا اس کے اوپر یہ نہیں ہو پریشان ہونا کہ یار یہ اتنا سخت کیوں ہیں تھوڑا سا مول زور لگے گا تو آپ کا یہ پیپر آؤٹسائیڈ پر ایسے ایسے نکل آئے گا یہ دیکھیں جیسے یہ ڈوٹیٹ ہوگا تو یہ اپنے اندر والے یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے گھولر آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ ایسے آپ کے یہ دیکھیں یہ مول ہوگا ٹھیک ہے یہ مول ہوگا تو آپ کا ڈاکومنٹ آپ کا باہر آ جائے گا جو بھی آپ کا پس ہوگا تو آپ کی یہ ہوگی باقی اس کی آن آف کی بات کر لیتے ہیں یہ اس کی جو ہے نا ہیٹ بٹن ہے اگر آپ نے اس کو ہیٹ کر رہے ہیں گرم کر کے آپ نے اس کو لیمینیشن کرنا ہے تو آپ نے یہ بٹن اوپر گرتن ہوگا اس کے ذریعے آپ کا ہیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو پولڈ کے ذریعے کوئی چیز لینے ہے اس کی آپ نے لیمینیشن کرنا ہے پولڈ طریقے سے تو آپ اس کو یہاں پہ نیچے کر لیں گے تاکہ آپ کی مشین ٹھنڈی ہو جائے یہ فارورڈ ہے اور یہ ریزرو ہے یہ جو آپ کے رولر ہیں یہ والے رولر آپ یہ کبھی آگے لے کے جائیں گے کبھی پیچھے لے کے جائیں گے بہت دفعہ ہوتا ہے کوئی ایسا کارڈ آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یار جی اچھی طرح سے آپ نے اس کو لیمینیٹ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک دفعہ اس کو آگے لے جائیں گے پھر پیچھے لے آئیں گے تاکہ وہ اچھی طرح سے ریزرو ہو جائیں اور یہ پاور کا بٹن ہے آپ کا پاور آف آن ہوگی یہاں سے آپ کی تو پاور آن آف ہوگی یہاں سے تو جہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ان دو چیزوں کو دیکھنا ہے جیسے آپ کی یہ پاور آن ہوگی تو اس کے بعد جب یہ استعمال کی قابل ہوگی تو یہ ریڈی ہو جائے گی یہ والی آپ کی لائٹ جل جائے گی تو اس کے بعد آپ کی یہ ریڈی ہوگی اور یہاں پہ یہ اس کا ٹیمپریچر پڑے ہے آپ کا یہ بہت امپورٹن چیز ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے باز دفعہ یہ نہیں ہونا کہ آپ نے ایک سو چالیس پہ کر دینا ہے جو بھی آپ لیمنیشن کریں گے وہ پگھن جائے گا اور وہیں پہ وہ جل جائے گی اس سے آپ کی یہ مشین ڈیمیج بھی ہو سکتی ہے تو آپ نے اس کو اتنا ہیٹ دینی ہے اتنی گرمائی دینی ہے کہ جو آپ کا کام بہت آنے سے کر دے آپ نارملی ایک سو جی ایک سو بیس تک رکھ لیں جس سے آپ کا کام صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو ابھی آپ کو لیے چلتا ہوں اس کے اوپر آج ہم جی میں نے یہ کارڈ بنانے تو یہ آپ کو کارڈ کا بھی طریقہ دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم کارڈ اور پرنٹ کیسے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ آپ جی بھی مارکیٹ سے لے سکتے ہیں اس طرح سے آپ اپنے سٹوڈنٹ اور ڈبلیکیٹ جیسے ہم چھناسی کارڈ جیسے کہتے ہیں وہ یہاں سے آپ بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ پی وی سی کارڈ بھی بنا سکتے ہیں مٹیریل لے کے اس کا بھی اسی طرح آتا ہے اور یہ ہے اپنا چھناسی کارڈ کی فوٹو کاپی کارڈ کی سٹوڈنٹ آئی ڈی بھی اور دوسری یہ ہے موٹر بائی کی یہ موٹر بائی کی ہے یہ بہت بڑا سائز ہوتا ہے موٹر بائی کی کاپی موٹر سائیکل کی ایک پیج والے نکلی تھی تو یہ لوگوں میں دیئے تھے تو آپ جہاں سے بھی ان کا اس طرح سے آپ جیسے پرنٹ نکالیں گے اس کے اندر رکھ لیں گے اور اس کے بعد ہم اندر رکھیں گے تو یہ پریس کر دے گا تو چلیے ابھی آپ کو کمپیوٹر کی طرف لے کی جاتا ہوں اس کی آپ کو کہ کیسے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور کیسے اسے ہم پرنٹ لے سکتے ہیں اور ہم اپنے دپلیکیٹ چیزیں کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی تو ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبکرائب نہیں کر دیا تو پلیز آپ اسے سبکرائب کر لیں اور پریس کے بٹن پر کر دیں تینکیو فار واشنگ ابھی چلتے ہیں کمپیوٹر کی طرف تو دوستو اس طرح سے میں اپنا پینٹ اوپن کر دوں گا اس میں جا کے اب ہم نے کیا کرنا ہے سکینر فارم سکینر کیمرہ تو میں یہاں سے اپنا بیسٹ جو اینا کسٹم سیٹنگ میں جاؤں گا تو یہاں پہ اپنا پریویو کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بیسٹ میں اپنا سیلیکٹ کر دوں گا ریزولویشن تین سو بیسٹ ہے چھے سو ڈی پی آئی بھی بیسٹ ہے تو میرے لیے فیلال کافی ہے اتنا ٹھیک ہے دوستو سکھانے کے لیے آپ کو جان سے آپ اپنے جتنی مرضی دی پی آئی آپ پر رکھنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں تو سیمپل میں اس کی اوپر سکین کر لوں گا سکین کرنے کے بعد اس کو میں کیا کروں گا اس کو سیلیکٹ کر کے کوپی کر کے اپنے ایم ایس آفیس میں لے جاؤں گا تو چلیے یہ الحمدللہ ہمارا ایک سکین ہو گیا ہے تو اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اسی طرح میں ادھر سے سکینر میں اپنے دوسری اس کی سائٹ کو الٹا کے رکھ دیتا ہوں تاکہ اتنے دیر میں وہ ہو جائے ٹھیک ہے دوستو تو جی میں نے اتنا اچھا اس لیے نہیں کیا کہ آپ کو لڑنگ پروسس ہے تو جی آپ جتنی اچھے ڈی پی آئی رکھیں گے آپ کا اتنا اچھا یہ کار جیسی ہے اسی آپ کا اچھا ہوگا اس کو آپ نے کروپ کر دینا ہے پھر اس کو آپ نے سیو کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو اب اس کو میں سیو کر لوں گا یہاں پہ جی میں نے آل ریڈی یہاں پہ سیو بھی کر رکھا ہے اس طرح سے آپ نے سیو کر دینا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم جہاں پہ سیو والے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو مزید اس کی میں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے اب یہاں پہ یہ ہو گیا اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں اسی طرح آپ نے دوسرا بھی سکین کر دینا ہے اس کی الٹی سائد اس کی اپوزیٹس ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں یہاں پہ آ جاتا ہوں کمپوزنگ والے میں یہاں پہ تو یہاں پہ یہ میں نے آ جائے رہی یہ سیو کر رکھیں تو ابھی مزید اس کی نئے سیٹنگ کرنے کے لیے میں کیا کروں گا یہاں پہ اس کو اوپن کروں گا پکچر منیجر میں اور مائکرو ساوٹ آفیس پکچر منیجر میں یہاں پہ تو یہاں پہ کلک کر کے تو آپ یہ دیکھیں آٹو کریکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ اس طرح سے کلر مدام ہو گیا تو اس طرح سے آپ کلر مزید اچھا لینے چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کلک کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اس کی میرے برائیڈنیس وغیرہ کام کرنے یا زیادے کرنے تو آپ جہاں سے کر سکتے ہیں یہ برائیڈنیس ہے ایک کنٹرانس ہے ٹھیک ہے تو آپ جہاں سے اس کی بھی سیڈنگ مزید کر سکتے ہیں تو کیونکہ میں آل ریڈ یہ الحمدللہ اس کو میں نے کر چکا ہوں تو اب اس کو میں نے مائکروساوٹ آفیس میں سیٹ کرنے اس کو آپ سیف کر لیں گے ٹھیک ہے تو میں تو نہیں کرتا کیونکہ میں آل ریڈی سیڈنگ کر کے بیٹھا ہوں ٹھیک ہے یہ سیف ہو جائے گا آپ کا ڈونار سیف اب اس کو میں کیا کروں گا دونوں کو کوپی لے لوں گا ٹھیک ہے ایک جے سیلیکٹ کروں گا اور ایک جے کنٹرول دونوں کو سی کروں گا ایم ایس آفیس میں چلا جاؤں گا تو وہاں پہ جا کے ان کو میں پیسٹ کرنوں گا اب یہاں پہ کنٹرول وی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کنٹرول وی فار پیسٹ کمانڈ ہوتی ہے اب اس کو میں نے اگر ادھر ادھر موو کرنا ہے تو اس کے رائے کلک کرتا ہوں اس کو راپن ٹیکس راپنٹ پہ کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ان فرنٹ آف پیسٹ ٹھیک ہے اس کو میں سائل پہ لے جاتا ہوں اور اس کو بھی ویسے ہی کلک کر لیتا ہوں اب ان دونوں کو میں نے یہاں پہ رکھ لی ہے ٹھیک ہے اب ان کا سائل آپ چاہیں تو آپ مینودی جہاں سے بھی دے سکتے ہیں اس طرح کے سے اگر نہیں بھائی مجھے ایکوریٹ چاہیے تو آپ فارمیٹ میں جائیں جہاں پہ آپ نے جا کے ان کی سائل دے دینا ہے یہ ویٹ ہے ٹو پوائنٹ میں ٹو دے دیتا ہوں یہ آپ کا سائل آجے جا ہے پھر اس کو بھی ٹو پوائنٹ ٹو دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے اس طرح سے سائل یہ آپ پرنٹ کے لیے ہمارے پاس رہ دی ہیں ٹھیک ہے اب اچھا پرنٹ لینے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کمانڈ دے دینا ہے اس کی آپ نے یہ میں کمانڈ دے رہا ہوں اب اس کی کرنٹ پیج کر دیتا ہوں پروپٹی پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ اس کو میں کیا کروں گا یہ فور ہم نے پیج سیلیکٹ کر دینا ہے میں تو یہاں پہ اے فور پہ جا کے کلک کرتا ہوں یہ مجھے اے فور پہ پرنٹ چاہیے تاکہ ہمارا جیسے دیکھیں اگر میں کمانڈ دیتا ہے تو یہ جہاں سے ادھر چلا جاتا ہے تو میں اس کو ابھی ادھر کر لیتا ہوں تاکہ ہمارا اے کی پیج میں آئے اور ہمارا پرنٹ اچھا نکلے ویسٹ نو ہماری اپسن کی انک بھی اور کارٹریج بھی تو اس کو ابھی میں پرنٹ کے لیے حاصل کر لیتا ہوں اس کو کرنٹ پیج کر لیتا ہوں پروپٹی پہ ایک فورک سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اپسن پریمیم اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کا بہت زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا اور اس کے بعد ہائی کر لیتا ہوں تاکہ اچھا ریزلٹ ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد میں اوکے کر لیتا ہوں تو ہمارا پرنٹ ریڈی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمیں پرنٹ مل جائے گا اس کے بعد ہم نے پرنٹ کرنے ٹھیک ہے دوستو اب یہ دوسرا ایرر ہے ابھی ہم جاتے ہیں اپنے مایکرو اس کے لیمینیشن کی طرف ماں سے آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ کیسے آپ نے جیسے آپ کا پرنٹ آئے گا تو اب نیسٹ آپ نے کیا کرنے ٹھیک ہے دوستو ٹھیک یو یہ جہاں پہ آپ ٹیمپریچر سیلیکٹ کر لیں تو یہ کافی ہیٹ ہو جاتی ہے گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کا یہاں پہ ریڈی آجئے گا ٹھیک ہے تو اتنے دیر میں ہم کیا کرتے ہیں اپنا چیز اس کو ہم ٹیئر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو یہ والا ہم نے پرنٹ نکالا تھا تو اس کو ابھی ہم نے اچھے سے آپ نے اس کی پٹائی کرنے لیے یہاں سے اس طرح سے آپ نے اس کی یہ آپ نے صحیح سے کٹائی کرنی ہے تاکہ آپ کی جو ہے نا بالکل اچھی آپ کی کوپی بن سکے یہ نہیں ہو کہ آپ پھر بعد میں گئیں گے یہ کیا ہو گیا تو یہ آپ کی کٹائی کی صفائی جتنی آپ رکھیں گے اتنی آپ کے لیے بیسٹ ہے تھوڑا سا ٹائم لے لیں اٹس ہو کے کوئی بات نہیں تو کام آپ کا اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے اب اس کو بھی ہم تیئر کر دیتے ہیں یہاں سے تو یہاں پہ ہمیں تو بہت سارے دوست پوچھتے ہیں یار پی وی سی کارڈ بنوانے وہ کیسے بنے گا بھائی وہ بھی اسی طرح کارڈ بنتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ بھی اسی طرح آپ نے پرنٹ دینا ہوتا ہے اس کے لئے آپ نے پلاسٹکی شیٹ لانی ہوتی ہے مارپیڈ سے اس کے اوپر آپ نے پرنٹ دے کے اور اس کے اوپر لیمنیٹ کر لینی ہوتی ہے اور ایک دوسری ڈائیا مشین ہوتی ہے جس کے اندر آپ یہ کارڈ رکھتے ہیں اور اس کو کٹ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے پی وی سی کارڈ بھی تیار ہو جاتے ہیں کوئی وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا بس سمان کی ضرورت ہوتی ہے کہ سمان آپ کے پاس پورا ہونا چاہیے ابھی یہ ریڈی ہونے کے لئے تیار ہے اس کی سمیلار یہ گرم ہو چکے تو اتنی دیر میں ہم اپنا یہاں سے یہ کارڈ دے رہتے ہیں میں نے یہ آل ریڈی اس کے اندر ایک یہ کاغذ اس لئے رکھا ہوئے اس کی ہارڈنیس کے لئے تاکہ یہ جو ہے اس کے لئے ہارڈنیس آپ کی اچھی ہے تو میں نے یہ آل ریڈی یہاں پہ لیا ہوا ہے اس کو بھی میں یہاں پہ ان کو دونوں کو اچھی طرح سے جوڑ جاتا ہوں تاکہ صحیح سے یہ بیٹ چاہے اور اس کو پھر میں پریس مشین میں رکھ دوں ٹھیک ہے دوستو تو اس طرح سے آپ نے اس کو کر لینے تو یہ ریڈی ہے اب اس کو میں اٹھاتا ہوں اس کی ایک سیڈ جہاں سے اوپن ہوگی ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں ابھی یہ سبج جل گئی ہے تو یہ ریڈی ہے تو ہم بھی ریڈی ہیں اس کو اس میں کارڈ رکھنے کے لئے تاکہ ہمارا بھی کام جلدی ہو جائے اور اپنی الیکٹری سیٹی کنزپشن کام ہو ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے دوستو اس میں رکھ لینا ٹھیک ہے تو بہت سیمپل سی میتھڈ ابھی اس میں ہم رکھ دیتے ہیں تو یہ نہیں لیرہا اب اس کو فارورڈ پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہ فارورڈ پہ جیسے کلک کیا تو یہ ہمارا کارڈ پریس ہونے کے لئے اندر جا رہا ہے تو بہت یہ زبردست مشین الیمینیشن کی آپ اس طرح سے لیں اور اپنا بزنس چمکائیں یہاں پہ یہ کارڈ آپ کا آگیا ہے یہاں سے یہاں سے نکال کے آپ دوبارہ سے ایک بار رکھیں تاکہ اچھے سا پریس ہو جائے اور فٹ ہو جائے آپ کا کام مضبوط ہو جائے اور آپ کا کسٹمر ہے یا آپ کا اپنا کام ہے تو آپ کا تسلیب آخش و آپ اسے مطمئن رہے اب اس طرح سے ایک اور دفع کر دوں گا تاکہ یہ کاپی اچھی بن جائے فٹ ہو جائے یہ کام اب یہ دوبارہ سے یہ آ رہے تو لیمینیشن کارڈ جوتے ہیں وہ بھی اب یہ دے دیکھیں ٹھیک ہے دوستو یہاں سے صحیح فٹ ہو گیا اب یہ تھوڑوں سے یہاں سے نظر آ رہے اس کو دوبارہ پریس کر دیتے ہیں اس طرف سے دے لیتے ہیں ایسے تین چار ڈریکشن سے آپ جب دے دیں گے تو آپ کا یہ کارڈ ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز ہماری اپریسیشن کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں چینل کو تاکہ ہم اسی طرح آپ کی مینیفٹ کے لیے کام کرتے رہیں اور آپ کے لیے مزید اچھی اچھی ویڈیو لے کر آتے رہیں تھانکس وار واشنگ اللہ حافظ تو دوستو یہ ہمارا ایڈی کارڈ پیوی سے آپ کا یہ ریلی ہوگی ہے آپ اپنے اوڈیجنل کارڈ کو سیو رکھیں اور آپ نے اس پیوی کارڈ کو استعمال کریں یوز کریں ٹھیک ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی